اسلام علیکم ناظرین میں یاسر اتخار حاضر ہوں آپ کے لیے لے کر آپ کا شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اور آج ہم بات کر رہے ہیں پردے پر حجاب پر اور اس کے بہت سارے پہلوں پر ہم نے بات کی کچھ شاکنگ فیکٹس ابھی بھی آنا باقی ہے کچھ ایسے اینگلز ہیں جن پر ہم بات کریں گے اس کے ذریعے کیا بیماریاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ زی صاحب آج پھر موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت سکمال ہے آپ کا اسلام علیکم رحمت اللہ زی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے ذریعے ریوورٹس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کنٹریز کا جن کنٹریز میں پردے کا رواج عام نہیں ہے بہت زیادہ کھلا لباس ہے جہاں پر وہاں پر آپ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جس میں زیادہ ریوورٹس کے کیسز آئے ہیں سامنے تیکھیں یہاں سوچنے کی بات یہ ہے آپ ایمیجن کریے کہ یہ ساری سوسائیٹیز جو یہ سسٹم فالو کرتی ہیں جو دو سسٹمز ہم نے دیکھا ایک سسٹم ہے اسلامیک سسٹم جس کے اندھا عورتیں پردے میں ہوگی مردوں اور عورتوں میں سیگریگیشن ہوگا سارے وہ غلط راستے جو زنا کی طرف اڈلٹری ایکسٹر مارٹل ریلیشنز کی طرف جاتے ہیں وہ راستے پہلے ہی کٹ کر دیئے گئے ہیں ایک وہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم ہے جس کے اندھا عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں بیوٹی بتاتی ہیں اور فریڈم کے نام میں انہیں بتایا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ فریڈم جو فریڈم کہا جا رہا ہے اس کے انڈ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں جو ہم نے انڈ ریزلٹس دیکھے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو تین کروڑ تیس لاکھ ماں ہیں جو خود اپنے بچوں کو بڑا کر رہی ہیں ساری ذمہ داری خود ادا کر رہی ہیں انہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ فریڈم کے انجام کیا ہے یا ظاہر سی بات ہے جو امریکہ کی نائنٹین پوائنٹری پسنٹ پاپیلیشن ہے جو تقریباً دو کروڑ تیس لاکھ عورتیں ہیں وہ یہ فریڈم کا ایک انہیں فیلنگ احساس پتا چلا جب ان کی ریپ ہو چکے ہیں اور جو ان کی زندگی کے اندر ایک ٹرومہ آ جاتا ہے جو اس کے اندر ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں جو اس کے سائیکولوجیکل اور ڈپریشن کے اوپر ان پر جو اثر پڑتا ہے جو اموشنل اثر پڑتا ہے تو وہ انہیں پتا چلا ہے کہ یہ فریڈم کی جو پٹی انہیں پڑھائے گئے تھی اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے یہ ایک سوسائٹی ہے اب ہم نے دیکھا کہ شادیاں ہوتی ہی کم ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے اگر مان لیجئے کہ کوئی شخص شادی کر لے اور پھر ڈیوارس ہو تو وہ ڈیوارس کو بہت ہی ڈیفیکل بنایا گیا ہے وہ ڈیوارس اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ شخص کو پیمنٹ کرنا پڑے گا یہاں تک کہ ڈیوارس کے جو میٹریمونیل، ایلیمنی وغیرہ سب پیمنٹ کرنے میں لوگ کنگال تک ہو جاتے ہیں ان کے پوری پوری پروپرٹیز چلے جاتی ہاتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل حالات ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں اچھی خاصی ان کی پروپرٹی، ان کی ڈیوارس وائف لے کر سلی جاتی ہے یہ سب بہت سائے پروپرلمز ہوتے ہیں لیکن وہ پروپرلمز زنا میں نہیں ہوتے ہیں مطلب اگر کوئی اگر کوئی عدلٹری کرنا چاہتا ہے ایکسٹرمارٹل افیرز کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی پروپرلم نہیں ہے you can have relations and you can walk out of a relationship without any liability on you لیکن marriage کروں گے تو بہت ساری liabilities آتی ہیں لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو پتا ہے امریکا میں divorce rate کیا چل رہا ہے current divorce rate ہے کہ اگر سو marriages ہوتی ہیں تو 47 divorce ہویا ہے almost the half almost the half UK میں 53 ہوتے ہیں Germany میں 49 ہوتے ہیں پورے European Union کا general average ہے 44 you meant to say اتنی bondation کے بعد اتنا سخت قانون کے بعد بھی divorce rate اتنے آئے ہیں obvious reason کیا ہے کہ ایک open society جب fashion ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان totally آزاد ہے اس کے سامنے بہت ساری عورتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے اندر ایک husband wife کا attraction تو obviously کچھ کم ہو جاتا ہے اس کی اور بہت سارے points جو ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو باتچیت ہوتی ہے وہ باتچیت کے یہ سب end results obvious ہیں of course کئی سارے factors ہیں وہ factors میں سے ایک factor یہ بھی ہے جو contribute کر رہا ہے to increasing divorce rates ہم یہ کہتے ہیں کہ imagine کریے کہ یہ چیز اگر نہ ہو تو میہ بیوی کی خوشیاں بڑھنے لگے گی وہ husband اور وہ wife کی infidelity کم ہونے لگے گی کیونکہ بہت سارے divorce cases جو ہوتا ہے اس کی studies کے ذریعے پتا چلا ہے کہ بہت سارے cases کے اندر جو cause ہوتا ہے وہ infidelity of the spouse ہوتا ہے یعنی کہ husband اور wife نے کہیں باہر جو relations قائم کیے ہیں جس کی وجہ سے یا تو وہ خود چھوڑ رہا ہے کسی اور میں interested ہو گیا ہے یا تو ایسے cases ہوتے ہیں کہ دوسرے spouse کو جب پتا چلتا ہے تو وہ spouse کو پتا چلنے کے بعد وہ ایک major cause بن جاتا ہے behind divorce تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ family خوشی جو ہوتی ہے جو ایک steady spouse کے ساتھ ہوتی وہ خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں انسان اس so called freedom کی وجہ سے تو یہ ایک اور بہت بڑی end result ہے ہم نے ایک end result دیکھا کہ جہاں consent کے ساتھ لوگ جب زنا کرتے ہیں لوگ جب extramarital affairs اور relationship قائم کرتے ہیں اس کے کیا result ہوتے ہیں جب consent نہیں ہوتا اس کا کیا result ہوتا ہے اور جب marriage ہوتی ہے اس کا کیا result ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چیزیں جیسے کہ بیماریاں آپ نے مجھے پہلے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا تو کیا یہ diseases صرف عورتوں کو ہوتی ہیں مردوں کو نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب چہرہ کھلا ہے اور diseases ہم جو diseases کی بات کریں گے ہم اسے دو اسفیکس میں دیکھیں گے ایک تو جب یہ open sexual culture start ہوتا ہے ہم نے یہ discuss کیا تھا polygamy کے تائم پر تو ایک بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ open sexual culture کی وجہ سے کونسی diseases پیدا ہوتی ہیں تو پہلے تو obvious بات ہے sexual diseases sexually transmitted diseases general diseases ایسے cultures میں ایسی countries میں جہاں اس طرح کا open sexual environment ہے وہاں پہ یہ ساری کے سارے including AIDS and HIV یہ سب common ہوتے ہیں to the extent کہ امریکہ کی more than one third population یعنی کہ اکتیس کروڑ کی population میں سے 11 کروڑ کو sexually transmitted diseases ہے جو publicize fact نہیں ہوتا ایک alarming بات ہے لیکن یہ فیکٹ ہمیں کہا سے ملتا ہے یہ فیکٹ ہمیں CDC سے ملتا ہے centers for disease control and prevention جو American government body ہے cdc.gov کے website پہ جائے کوئی انسان خود کی آم سے پڑ سکتا ہے یہ ساری statistics کہ 11 کروڑ کے قریب لوگوں کو sexually transmitted diseases ہو چکے ہیں and not only that ہر سال پیس ملین یعنی کہ دو کروڑ اور ایڈ ہو رہے ہیں according to their website اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ AIDS کتنے سارے لوگوں کو ہے چھ لاکھ چھتیس ہزار لوگ already ایڈ سے مر چکے ہیں اور اور ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو HIV positive ہے جن میں تقریباً پچاس ہزار لوگ ہر سال ایڈ ہوتے جا رہے ہیں with all due precautions یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی مسلم رحمت کی صحیح حدیث ہے جب کسی زبانے میں کسی society میں obscenity ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالی موت اور diseases کو بھیجے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ بات ملتی ہے اور یہی ہوا یہی end result آیا ہے لیکن جو ایک اور aspect ہے دیکھیں یہ جو aspect میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ایک زمنی طور پر ہم اسے ایک associated points کے طور پر دیکھیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ رورل انڈیا میں یا کئی ساری internal cities جو internal areas میں coastal region سے دور جو cities ہوتی ہیں ایسی کئی cities میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں not only muslim میں نے خود observe کیا تھا and quite surprisingly جب میں نے پہلی بار دیکھا تو I was pretty taken aback میں نے دیکھا کہ کئی ساری عورتیں کئی religions کی جب باہر جا رہی ہیں تو پوری طرح سے نکاب کر کے جا رہی ہیں پوری طرح سے رپٹے کو اپنے چہرے پر لپیٹ کر کے جا رہی ہیں اپنے آپ کو اچھی طرح سے cover کر کے جا رہی ہیں اب obviously وجہ کیا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ skin پر effect پڑتا ہے جو sun lights آئے تو skin اور complexion وغیرہ پر تو effect پڑتا ہے بلکہ اس کے علاوہ جو سارے جو problems ہیں وہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چیز امریکہ کے اندر جہاں ایک زیادہ exposed type کا culture چلتا ہے وہ exposed culture کا result کیا ہے ایک type کا skin cancer ہے جس کا نام ہے melanoma melanoma cancer ایک اتنا deadly type کا cancer ہے کہ skin cancer سے جتنے لوگ مرتے ہیں اس میں سے 75% melanoma cancer سے مرتے ہیں سارے قسم کے cancers کو جب ملایا جائے تو اس میں سے جو top 7 most dangerous cancers ہیں اس میں سے ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب sun rays کے اندر جو ultra violet rays ہے وہ ultra violet rays جب لگتی ہیں تو یہ reports آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس کے انہوں آتا ہے عورتوں کو عام طور پر melanoma cancer ہوتا ہے لیک ایریا میں امریکہ میں لیک ایریا میں لیکس پر ہوتا ہے لیکس کیونکہ exposed ہوتے ہیں منیز وغیرہ کی وجہ سے تو یہ exposed ہونے کی وجہ سے sunlight جب اس پر پڑھتی ہے تو sunlight کی وجہ سے melanoma cancer cause ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک additional associated point ہے کہ اگر وہ legs covered ہوتے ہیں اور covered میں بھی اگر مان لیجیے پتلے لباس سے covered ہے جو transparent ہے تو اس سے وہ sun کی rays جو ultra violet rays جو نقصان پہنچاتی وہ نہیں رکھتی ہے بلکہ ایک non transparent لباس ہو جیسے کہ اسلام چاہتا ہے تو یہ لباس کی وجہ سے ان کو وہ skin cancer نہیں ہوگا تو generally جو ساری sexually transmitted diseases ہیں اور عورتوں دوروں کو ہوتے ہیں melanoma cancer کے اندر بھی عورتوں میں ایک بہت significant چیز ہے اور عورتوں کے تعلق سے خاص statistics ہے کہ ان کی leg areas میں ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنے آپ کو cover کرتی تو یہ چیز سے بچ سکتی تھی بہت آسانی سے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر cover کرے اس کی وجہ یہ نہیں ہونی چاہیے skin complexion leg ہم وہی first point پہ واپس جائیں اس کی وجہ ہونی چاہیے belief اس کی وجہ ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے کہا ہے جو جو میرے بنانے والے نے کہا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے ہم نے دیکھا پرسنل زندگی سے لے کر پوری پوری society کو کتنے کتنے طرح کے problems کا دیا جا رہا ہے نہیں لے رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ اس طرح کی برینڈنگ لگا دی جاتی ہے کہ جیسے یہ لوگ تو محبت کے دشمن ہے پیار کے دشمن ہیں بھئی ہم لوگ پیار کے دشمن نہیں ہے ہزبن وائف پیار کریں اس سے کون روک رہا ہے وائف اپنے اس بات کو سن رہا ہے وہ سن کر ضروری نہیں کہ پہلی بار میں اگری بھی کرے اسے چاہیے تھوڑا گوھر کرے اسے چاہیے چاہیے تھوڑا سٹڈی کرے اسے چاہیے تھوڑا کھلے ذہن کے ساتھ سوچے تو یہ بہت اہم سوال جو عام طور پر پوچھے جاتا ہے آپ کا ہی سوال ہے میں ذہن صاحب سے پوچھوں گا لیکن وقت ہے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد پھر آپ خیر مقدم ہے فیس ٹو فیس میں ہم بات کر رہے ہیں پردے پر اور بہت اہم موڑ پر چکی گفتگو پہنچ چکی ہے صاحب آپ نے ایک بات کہی ایک سوڑی ویر پہلے عورت اسے سجنے سورنے کا خیار ہے حق لیکن صرف اپنے شوہر کے لئے میرا صحیح دیکھے یا سجے تو کیا یہ غلط دیکھئے ظاہر سی بات ہے یہ پورا کے پورا جو سسٹم ہم بات کر رہے وہ سسٹم کے سارے سارے جو فیکٹرز ہم نے سارے جو بات کی وہ کنسنٹ کے تعلق سے فورس کے تعلق سے دیوار ریٹ کے تعلق یہ سارے فیکٹرز پر اس چیز کا اثر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے اچھی کہاوت ہے کہ میں اپنے حسبن کے لئے ہوں سارے انسانوں کے لئے نہیں یہ جو کہاوت ہے آپ imagine کریے psychology ایک عورت جو اپنے حسبن کے لئے خالی بیوٹیفائی کرتی ہے ایک عورت ہے جو ساری سوسائیٹی کے لئے اپنے آپ کو بیوٹیفل بناتی دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر جو ایک عورت ہے اسے اپنے حسبن کے لئے بیوٹیفل بننا ہے اب وہ حسبن اسے ایک کٹ انشن ہے بس مثال کے طور پر حسبن کو کیا پسند ہے اسے کاجل پسند ہے اسے بال کھلے پسند ہے بس جتنا اس کے حسبن کو پسند ہے اتنا اسے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے لیکن امیجن کریے جو ایک عورت جو ایک اوپن سوسائٹی میں رہتی جہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب اسے دیکھ رہے ہیں اسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے آپ بیوٹیفائی بنانا ہے اب جو بیوٹیفائی کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر عورتوں کو زیادہ وقت سپینڈ کرنا پڑتا ہے زیادہ ٹینشن لینا پڑتا ہے اس کا کئی بار سٹریس ہوتا ہے کئی بار ایسی عورتیں ہوتی جو فزیکلی تھوڑی کم انڈورد ہوتی ہر کوئی براور تھوڑی ہوتا کوئی زیادہ کم بیوٹیفل ہو کوئی زیادہ بیوٹیفل ہو تو یہاں پر بات کیا ہے ایک inferiority complex پیدا ہونے لگتا ہے ایک ٹائپ کا psychological stress پیدا ہونے لگتا ہے جو آپ کو اپنے جو چیزوں کو بیوٹیفائی ہونے تو وہ ساری چیزوں کی ڈیمان اور مارکٹ اور بیوٹی پردکس اور بیوٹی پردکس کے سائیڈ افیکٹ وہ سب کے سب ایک بہت بڑا پیکیج ہے وہ بھی ساتھ میں آرہا تو ہم کہتے ہیں کہ why don't women think of getting treated دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہجاب کرتی ہیں انہیں وہ treatment ملتا ہے with respect سارے مردوں سے رسپیکٹ ملتا ہے ہجاب کی وجہ سے انہیں جو treatment مل رہا ہے وہ اس personality کی وجہ سے مل رہا ہے جو وہ ہیں نہ کہ کوئی خوبصورت look یا خوبصورت شکل یا ان کی beauty یا کے سامنے وہ اپنے آپ کو presentation اسی طرح سے کرنے مل رہا ہے کبھی کبھی خیارت کی نظر سے بھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت آگے نہیں ہیں اور بہت پچھڑے طریقے کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں پچھڑے وہ لوگ ہیں جہاں پر عورتوں کے پریزرویشن کیا جا رہا ہے یا وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو ایکس پوز کرنے کے چکر میں اتنی ساری تین اتنی ساری ان ساری ریپ کون لوگ دو اور دو پانچ کہہ رہا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے جسے زمین میں تھا کہ زمین چپتی ہے مانتے ہوں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو ہم دنیا کے لوگوں کی سوچ کو جتنا کریں کر سکتے کریں گے بہت ہمیں پتاؤ کہ ہم صحیح ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز کے تعلق سی ایک سی خود ہونے چاہیے ہو سکتا ہے وہ ہے ساری عوادتیں کرتی ہے جو بھی احکامات ہیں ان کو مانتی ہے بہت پاک باز ہے سب کچھ ہے لیکن صرف ہجاب نہ پہننے کی وجہ سے کیا وہ جہنمی ہو دیکھیں یہاں پر سوال یہ ہے یا گناہ کر رہی اگر کوئی عورت اچھی اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے وہ مانتی ہے کہ میرا مالک کون ہے اس نے کہا ہے کہ مومنہ عورتوں سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کریں جب اسے پتا چل گیا تو اللہ نے قرآن میں کہا سورہ احزاب سورہ تیس آیت نمہ چھتیس کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لئے مطلب اب اگر وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ تو قیامت کے اور فقر اسلام نے اللہ نہیں کیا بلکہ ان کا فیصلہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی چیز تقوی نہیں تقبر اور غمن اللہ نہیں پسند کرتا کیونکہ انہیں شکر گزار ہونا چاہیے باقی ان کے تعلق سے کیا ہوگا وہ کر تو رہی ہیں گلت انہیں ایک قانون دیا گیا ہے وہ قانون کو توڑ تو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں گلت چیز کو ہم گلت دیا وہ بھی اندر سے تقوی ہی ہے جو اس چیز کو باہر لائے گا تو ایک طرف جو لوگ اسے نگلک کر دیتے ہیں بلکہ ہم تو نماز پڑھ آلیں گے تو اس کے اثرات اور اس کے ڈیفیکٹ اور اس کے پروبلمز اور اس کے ریزلٹ اور اس کا کونزیکونس تو برداشت کرنا پڑے گا دنیا میں جو لوگ برداشت کری رہے ہیں اتنی ساری یومن لائفز دیسٹر ہو رہی ہے دیسٹرائی ہو رہی وہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کرییٹر کی بات کو پہچانگ کر کے ایکسپ نہیں کیا تو وہ ریزلٹ آنا ہی ہے ایک اور سوال کہ یہ اتنا ایپورڈن ہے ضروری ہے ایکسپٹ کیا آج کی دور میں اس مورڈن سٹیڈی میں جہاں پر اتنا مشکل ہو گیا ہے پردے کو لاغو کس طرح کیا جا سکتا آپ کس ترح لاغو کریں اگر آپ کو ایک ایک اپتیار دیئے اس میں صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو خود سٹیڈی کرنا چاہیے اوپر والے نے چوئیس دیا ہے انسانوں کو چاہے تو صحیح راستے پر چلو چاہے تو جلس راستے پر جہاں پر جنرل سوسائیٹی میں جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پر کوئی سوال نہیں کہ کوئی کسی اور کو فورس کر سکے لیکن جہاں پر مان لیجئے ایک قانون ہے جہاں پر اسلامی laws چلتے ہیں جہاں پر لوگوں کو ریالائز ہوا کہ یہ صحیح چیز ہے اوپر والی کی بات ہمیں مان لائے تو وہاں اس situation کے اندر کیا ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں ان پر total society کی responsibility ہے تو وہ جب کرتے ہیں تو اس چیز کے اندر لوگوں کو cooperation کرنا چاہیے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کئی بار لوگ جب سعودی Arabia وغیرہ جاتے ہیں اور کوئی اور religion کے ہو تو بھی انہیں ہجاب تو پہننا پڑتا ہے public places میں جب جائیں گے تو ایک experience ان کو مل جاتا ہے ایک experience کے کیسے feel ہوا اور چیز انہیں سمجھنے میں ایک چیز ہوگی کہ ان کی personality کس دنیا کے سامنے رہے ہیں what are they کیا ایک اور point کہ آپ بتائیے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک country ہوگئی جیسے سعودی اریبیا جہاں پر publicly کوئی obscenity دکھی نہیں سکتی ایک مثال ہے ایک مثال ہے انڈیا جیسی country جہاں میڈی آکر معاملہ ہے درمیان کا معاملہ بڑھ رہا ہے امریکن موڈل کی طرف یا بڑھایا جا رہا ہے بہت ہی aggressively لیکن ایک یہ موڈل ہے اور ایک ہے امریکا اب آپ compare کریں یوروپ یا امریکا یا western countries اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ تینوں جگہوں پر جو عورتیں ہیں وہ ویرنگ ڈگری آف کورڈ کورڈ جو ہیں وہ ایک الگ کلک ڈگری ہیں اس میں یہ بتا گئے کہ ایک آدمی ہے جو امریکا میں رہتا ہے جہاں پر کوئی عورت اگر بکنی بھی پہنگ کر چل رہی ہے تو شاید اسے دیکھ کر کچھ نہیں ہوگا اسے یہ ایک نارمل سی بات بن جاتی ہے تو جب نارمل سی بات بنتی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا اس جتنا ایکسائیٹمنٹ ہونا چاہیا تھا کوئی چیز سے اس سے ہوا نہیں مطلب کہ ایک نارمل چیز ہے جو اٹریکشن اوپر والے نے رکھا تھا وہ اٹریکشن دیو ٹو ڈی سنسیٹائز ہونے کی وجہ سے کومن چیز بن جانے کی وجہ سے ڈکریز کی جا سکتی ہے that this could also be a contributing factor towards homosexuality اور اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی لیکن فور شور ات اتنا تو دکھتا ہے کہ جو ایک attraction جو دونوں جنڈر کے بھی میں وہ تھوڑا ڈی سنسیٹائز ہونے لگتا ہے ایک انسان اور اس کے اندر جو اچھی چیز اس کے بھلے کے لئے تھی جو ہم کہہ رہے کہ we are not opposing that at all لیکن جائز دائرے کے اندر وہ چیز سے deprive ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے درست میں معذر چاہوں گا وقت بہت کم ہے اور چونکہ اس پورے ٹاپک کو ہم نے تین اپیسوڈ میں کیا بہت سے ناظرین آج ہی اپیسوڈ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوجن میں ایک ساسری طور پر اپنی باتیں رہے دیکھئے ہم یہاں بات کر رہے تھے دو الگ سسٹمز کے بارے میں ہم نے دونوں کو evaluate کیا جو اس سے نکلتے ہیں انڈیویجول طور پر سوسائیٹی کے طور پر کنسنٹ جہاں ہو جہاں کنسنٹ نہ ہو فیملی جہاں پہ ہو ماریج جہاں ہو جہاں ماریج نہ ہو ہم نے یہ سب کو دیکھا ان کنکلوجن میں دو باتیں بولنا چاہتا ہوں کہ کوئی عورت جو اپنے چیز میں جب حیاء آتی ہے تو وہ اور بیوٹی بن جاتی ہے اور کوئی چیز میں جب بے حیائی آتی ہے اس کی بیوٹی کم ہو جاتی تو یہ ایک فیکٹر ہے جو ہماری سسٹرز وہ بیوٹی کو اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہتے دیکھو یہ اپنے آپ کو کور کرنے کا خیر ہے تو آخر میں ایک بات کہوں گا کہ جہنم کی آنگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے یہ دنیا کی زندگی اگزیم کی جگہ ہے یہاں پہ صحیح کام کریں گے تو ہمارے لئے دنیا کا بھی بینفٹ ہے مرنے کے بعد زندگی بھی بینفٹ ہے تھوڑی ہو سکتا ہے اور اسے بچنے کے لئے ہمیں چاہیے کہ صحیح ایکشنز کریں جس میں ہمارے دنیا آخر دنوں کا فائدہ ہے جزا خیر بہت اچھی بات بتائی اور ایک اہم بات جو آپ نے بتائی جو مجھے لگی یہ بھی ہے دونوں چیز کی فریڈم ہونا چاہیے جو پردہ پہننا چاہتے ہیں ہجاب پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اس کی اجازت ملنا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا شکریہ بہت بہت ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے ناظرین کو بتانے کے لئے فلحال وقت ہو چلا ہے اس اپیسوڈ کو ختم کرنے کا اگلے اپیسوڈ میں ایک بہت ہی انٹریسنگ ٹاپک میں لے کر حاضر ہونے والا ہوں ضرور دیکھیں گا نیکس اپیسوڈ آف فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم